اسلام علیکم امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیئیت سے ہوں گے ایس کی نیوز میں اہم اپڈیٹ کو شامل کریں گے کہ یوکے کی برگزٹ کے بعد بدلتی صورتحال کیا ہے اور انگلینڈ میں دو ہزار اکیس میں آنے والوں کا فیوچر کیسا ہوگا ایس کی نیوز میں اس حوالے سے بات کریں گے تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی اپڈیٹ کو کہ آپ سب کو معلوم ہی ہے کہ جب سے یوکے اور یورپی یونین کے درمیان برگزٹ ہوا ہے تو تب سے یوکے کو ایک تو اس کرونا وبا کے بائس اور دوسرا سکاؤٹ لینڈ جو یوکے سے علیدہ ہونا چاہتا ہے اس وجہ سے یوکے جو سکاؤٹ لینڈ ہے وہ چاہتا تھا کہ یہ ڈیل یورپی یونین کے ساتھ نہ ہو مگر برگزٹ ہو گیا اور ڈیل بھی ہوگی تو اب اسی طرح اور بھی کافی جو مشکلات ہیں یوکے کو اس کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو اس حوالے سے کافی لوگ پوچھ رہے تھے کہ دو ہزار اکیس میں اسائلم سیکرز وزیٹر یا پھر سٹوڈنٹ سے یوکے میں آتے ہیں تو ان کا فیوچر کیسا ہوگا تو ان تینوں کے حوالے سے آج آپ لوگ کے ساتھ مکمل ڈیٹیل شیئر کی جائے گی کہ اس وقت کیا حالات چل رہے ہیں یوکے میں تو آج کی ویڈیو بہت ہی اہم ہے تو اس لیے آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو ضرور آخر تک دیکھئے گا پہلے یہاں پر بات کر لیتے ہیں اسائلم سیکرز کے حوالے سے بھی آنے والے اسائلم سیکرز کے لیے خاص کر یہ پرابلم بن سکتی ہے کہ جو بھی انگلیس چینل کو غبور کر کے یا پھر سیفرس ممالک سے یوکے میں آتے ہیں تو ان کو ہرگز اسائلم نہیں دیا جائے گا اور مزید اگر آپ کسی دوسرے رستے کے تھرو آتے ہیں یعنی کہ کسی دوسری وے سے آتے ہیں یوکے میں اور آپ اسٹیٹس کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو پھر آپ پوسیبل ہو سکتے ہیں ادروائز نہیں اور اب آپ لوگوں کو بتاتے چلیں ویزیٹر ویزا کے بارے میں ابھی تک اتنی زیادہ کوئی خاص تبدیلی نہیں آئی ہے ویزیٹر ویزے کے حوالے سے اور اگر آپ لوگ ویزیٹر ویزے پہ یوکے میں آتے ہیں اور پھر یہاں پہ کوئی اسٹیٹس اپلائی کرتے ہیں تو ایسا بالکل بھی پوسیبل نہیں ہوگا اگر آپ اسائلم کا کیس اپلائی کریں گے تو آپ کے کیس کی کافی زیادہ جو سرچنگ ہے یعنی کہ تحقیقات کی جائے گی اور پھر اگر آپ اسائلم لینے کے اہل ہوں گے تو پھر آپ کو اسائلم دیا جائے گا تو اب کافی زیادہ رسٹرکشنز اور پابندیوں کے بائس اب اتنا آسان پروسیس نہیں ہوگا تو اب یہ ڈپینڈ کرے گا آپ کس ویزے پہ یوکے میں آئے ہیں یعنی کہ ویزیٹ ویزے پہ آئے ہیں آپ نے اپنا کوئی بزنس وغیرہ شو نہیں کروایا تو پھر ایسی صورت میں آپ کو پرابلم کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا اور اگر آپ بزنس پہ آئے ہیں اور آپ نے اپنا بزنس وغیرہ شو کروایا ہے تو پھر آپ کو پرابلم ہو سکتی ہے تو اس لیے وہ اب تمام کی تمام ہسٹری وغیرہ یوکے میں لازمی طور پر چیک کی جائے گی اگر اب سٹوڈنٹس کی بات کریں تو جیسا کہ ہر ملک یہی چاہتا ہے کہ ان کے ملک میں سٹوڈنٹس ٹیڈی کے لیے آئیں تاکہ ان کا بھی سرمایہ ہوتا رہے تو اسی لیے یوکے میں بھی کافی اپورچونٹی سٹوڈنٹس کے لیے لاتا بھی رہا ہے اور لے کے بھی آیا ہے اور جب سے یوکے میں سٹوڈنٹس کے لیے لاؤز میں نرمی کی گئی ہے تو اس وجہ سے کافی زیادہ انٹرنیشنل سٹوڈنٹس کا رنجہان یوکے کی طرف بڑھ رہا ہے یوکے کو اس بدلتی صورتحال میں 2021 میں ورکرز کی کمی کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے تو اس حوالے سے جیسے ہی کوئی اور اہم اپ ڈیٹ آئے گی تو وہ بھی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کی جائے گی ابھی تک کے لیے مجھ کو دیجئے اجازت ملتی ہوں پھر میں آپ سب سے کسی لیٹسٹ اپ ڈیٹ میں تب تک آپ سب اپنا بہت خیار رکھے گا خدا حافظ